موسیقی کبھی جا کر کے میں مسجدوں کا نام نہیں لیتا مسجدوں کا نام نہیں لیتا عجمی ظالم کا بچہ اتنا نہیں بھولتا جتنا ان کا مولوی بھول جاتا ہے وہ کہاں کوئی آیت چھوڑ دیتا ہے کہیں دو تین لفظ چھوڑ دیتا ہے میرے بھائیوں اس کی بنیادی وصل یہ ہے کہ عورتیں جب گزرتی ہیں جن کی نگاہیں جن پر پڑتی ہیں وہ قرآن پھر سینے میں رہتا نہیں ہے میرے بھائیوں جہاں پر جو ہے نا جہاں پر عورتیں گزر جائیں اور بدنگاہی انسان کرے تو پھر یہ نور سینے کے اندر نہیں رہتا میں نام نہیں لیتا یہ ایک الگ مسئلہ ہے میں ارز کر رہا تھا کہ فیضی مرتد ہو کر کس دنیا سے چلا گیا اور یہ آپ نے سنائے نا مولانا مودودی بڑے آدمی ہیں میں اترام کرتا ہوں قدر کرتا ہوں ان کے استاد تھے جس نے ان کو مضمون نبی سے سکھا سکھایا نیاز فتح پوری یہ نیاز فتح پوری مرتد ہو کر کے اس دنیا سے چلا گیا اس کو کلمہ نہیں آتا تھا کلمہ اللہ نے اس سے چھین لیا ابن مسعود فرماتے من کانا مستنن فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَاتِ جس کو کسی کی پیروی کرنی ہے کسی کی پیروی کرنی ہے تو پھر آج کل کے کسی مولوی پر اگر مولوی ایمان پر مر جائے اور نشست و برخواست سنت کے مطابق ہوگی پھر تو ٹھیک ہے لیکن زندہ مولوی کو تعریف کبھی بھی نہیں کرو اور ہم نے کیا ہے تو آخر جا کر کے مولوی گمراہ بھی ہو گیا ہمارے لئے دعا کرو خطیب صاحب کے لئے دعا کرو کہ اللہ اس کو کلمہ نصیب کر رہے ایمان پر اس لئے آپ سے بھی میری گزارش ہے ہمارے شیخ فرماتے تھے مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کہ آپ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہے ہر نماز کے بعد اللہ جب آپ نے ایمان دے دی ہے ہدایت دی تو پروردگار اے اللہ میرے دل کو پھر ٹھیڑا نہیں کرنا اللہ جب آپ نے ہدایت دی جب کلمہ کی توفیق نصیب فرمائے میرے دل کو ٹھیڑا نہ کرنا ربنا لا تزیق قلوبنا ہمارے دلوں کو ٹھیڑا نہیں کرنا ان میں کجروی پیدا نہیں کرنا بعد ایزہ دیتنا جبکہ آپ نے ہمیں ایمان دیا انک انت الوہاب سب کچھ عطا کرنے والے تیری ذات ہیں اللہ ایمان آپ نے دیا ربنا انک جامع الناس لیوم اللہ رب فی ان اللہ لا يخلف المیات یہ دو آیتیں فرمائے ہر فرض کے بعد آدمی پڑھ لے اور اگر اللہ آپ کو آب زمزم دے دے زمزم پر فاتح پڑھ کر کے سورہ اخلاص پڑھ کر کے اور یہ نیت کرو کہ اللہ زمزم پی رہا ہوں اتنے مہروانی کر لینا مرتے وقت میری زبان پر کلمہ کو جاری کر لینا ورنہ مولوی کو بھی کلمہ نصیب نہیں ہوتا مولوی دور زیادہ حرام خور ہوتا ہے اس کو بھی کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ ہر نماز کے بعد ابن مسود فرماتے ہیں اگر محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے جو مر گئے صحابہ جو چلے گئے ان کی پیروی کرو یہ محمد کے شاگرد ہیں اصحاب کے معنی شاگرد کے ہوتے ہیں اولئے کے اصحاب محمد کانو افضل هذه الامت اس امت میں سب سے افضل ہے